بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں حسان فرید آپ کا فزیس تیچر سٹوڈنٹس آج ہم ایک بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کے سیٹلائٹ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے جیو سٹیشنری سیٹلائٹ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ جیو سٹیشنری سیٹلائٹ کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے کام کرتا ہے سٹوڈنٹس آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ نے اس چپٹر میں کئی جگہ پر سیٹلائٹ کا ذکر پڑا اور ہم لوگ نے دیکھا کہ کمیونکیشن سیٹلائٹ بھی ہوتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے سیٹلائٹ سے ہم لوگ نے یہ بھی دیکھا کہ جو سیٹلائٹ زمین کے بہت قریب موف کر رہے ہوں انہیں گرابٹی کیونکہ سٹرنگر فیل کرتے ہیں انہیں گرنے سے بچنے کے لیے بہت زیادہ سپیڈ میں موف کرنا پڑتا ہے جیسے لو ارث سیٹلائٹ کی بات کی تھی ہم لوگ نے اور پھر ہم لوگ نے یہ بھی دیکھا کہ جو سیٹلائٹ بہت دور چلے جائیں تو کیونکہ وہ زیادہ دوری پر ہیں زیادہ ڈسٹرنس پر ہیں جس کی وجہ سے وہ کم گرابٹی فیل کرتے ہیں اور ان کو گرنے سے بچنے کے لیے بہت کم سپیڈ چاہیے اور ان کی جو آر بیٹ میں موف کرنے کی ویلوسٹی ہے جو سے ہم آر بیٹل ویلوسٹی کہتے ہیں وہ بہت کم ہوتی ہے یہ تو تھے جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ذرا اس کو پہلے دیکھتے ہیں آپ کو معلوم ہے جو زمین ہے وہ اپنے ایکسز پر روٹیٹ کر رہی ہے جب زمین اپنے ایکسز پر روٹیٹ کر رہی ہے تو ہمیں معلوم ہے چوبیس گھنٹے کے بعد زمین اپنے ایکسز پر ایک چکر کمپلیٹ کرتی ہے 24 آرز میں اب ذرا امیجن کریں اگر آپ اس زمین کے اوپر کسی پوائنٹ اے پر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے کے بعد آپ ایکسزیکٹ اسی پوائنٹ پر دوبارہ موجود ہوں گے اس ریفرنس میں ذرا امیجن کریں اگر میں ایک ایسا سیٹلائٹ ایک آربیٹ میں لانچ کروں جو چوبیس گھنٹے میں اپنے آربیٹ میں ایک چکر کمپلیٹ کرے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ یہاں سے چلا آپ نے اس کو دیکھا کہ سپوز کریں دس بجے آپ نے اس سیٹلائٹ کو اپنے بلکل اوپر دیکھا اب زمین بھی روٹیٹ کرے گی وہ سیٹلائٹ بھی روٹیٹ کرے گا لیکن کیونکہ دونوں نے چوبیس گھنٹے میں اگزیکٹ اسی جگہ پر آنا ہے تو آپ پھر سے اگلے دن دس بجے اگزیکٹ اس سیٹلائٹ کو اپنے اوپر دیکھیں گے اور پھر اگلے ایک چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد پھر سے دس بجے آپ کے بلکل اوپر وہی سیٹلائٹ موجود ہوگا ایسا سیٹلائٹ ہم کہیں گے کہ آپ کے ساتھ سنکرونائزڈ ہو گیا جب ہم سنکرونائز کا ورڈ یوز کرتے ہیں سنکرونائز کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کا میچ کر جانا تو یہاں دو چیزوں کا میچ ہوا کس چیز کا میچ ہوا دونوں چیزوں کے ٹائم کا میچ ہوا یعنی کہ اگزیکٹ دس بجے آپ اس کو دیکھیں گے اس کے بھی آربٹ میں موف کرنے کی ویلوسٹی وہی ہے جو آپ کی ہے آپ کی زمین بھی 24 آرڈز میں ایک چکر کمپلیٹ کر رہی اپنے ایکسز پر اور یہ بھی اپنے آربٹ میں 24 آرڈز میں موف کر رہے اسے بولتے ہیں جیو سنکرونیس سیٹلائٹ سنکرونائز اسے ورڈ نکلے سنکرونائز کا مطلب کیا ہے میچ کرنا اور جیو سنکرونیس سیٹلائٹ کی خاص پروپرٹی کیا ہے کہ آپ کو یہ ہر دن ایک خاص ٹائم پر اپنے اوپر نظر آئے گا لیکن ہر وقت نہیں نظر آئے گا اب یہ ذرا توجہ سے سنیے گا یہ جیو سنکرونائز سیٹلائٹ ہے ذرا امیجن کریں اگر میں اس آربٹ کو تھوڑا سا چینج کر دوں جب یہ آربٹ ایکویٹر پر آ جائے گا تو اس صورت میں اب ذرا یہ جیو سنکرونائز تو ہے لیکن اب خاص بات کیا ہوگی کیونکہ آپ بھی اسی پلین میں موف کر رہے ہیں تو جب یہ ہمارے پاس موف کرے گا ہمیشہ یہ سیٹلائٹ آپ کے اوپر رہے گا نہ صرف ان کی ٹائمنگ سنکرونائز بلکہ اس کی پوزیشن بھی آپ کے ساتھ سنکرونائز ہو گی ہے کہ یہ ہمیشہ آپ کے اوپر رہے گا ہے یہ بھی جیو سنکرونائز لیکن جیو سنکرونائز کے ساتھ کیونکہ ہمیشہ یہ آپ کو اپنے اوپر دکھے گا تو ایسا لگے گا جیسے یہ آپ کے لحاظ سے مووی نہیں کر رہا حقیقت میں موو کر رہا ہے لیکن آپ کے لحاظ سے اس کی ریلٹیو موشن نہیں ہے تو پھر ہم کہیں گے یہ جیو سنکرونیس کے ساتھ ساتھ جیو سٹیشنری سیٹلائٹ ہے آپ کے بک نے پیج کے اوپر یہ جیو سنکرونیس اور جیو سٹیشنری دونوں ورڈز ایک ساتھ یوز کی ہیں لیکن اب آپ کو پتا چل کیا ہوگا ایک جیو سٹیشنری سیٹلائٹ جیو سنکرونیس لازمی ہوتا ہے لیکن ایک جیو سنکرونیس سیٹلائٹ ضروری نہیں زمین کے اوپر ایک ہی پوائنٹ پر رہے تو اس کا جیو سٹیشنری ہونا لازمی نہیں ہے تو ان دونوں کا مطلب الہدہ الہدہ سمجھنا ضروری ہے بہرحال اب ہم اس کو سمپلی فائی کرتے ہیں کہ بھائی جو جیو سٹیشنری سیٹلائٹ ہے اس کو ہم جیو سنکرونیس بھی کہہ سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم ڈسکس کریں گے کہ what is the definition of a جیو سٹیشنری سٹیلائٹ اور جیو سٹیشنری سٹیلائٹ جو ہے وہ سٹیلائٹ 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 ہوس موشن is سنکرونائز سنکرونائز کا مطلب میچ ہو گئی ہے اس سنکرونائز کس کے ساتھ میچ ہو گئی ہے with the موشن of ارت زمین کی موشن سے سنکرونائز ہو گئی ایک تو اس طرح سے بھی ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں اس کو ایک آسان ٹرم میں ہم یوں بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ a satellite which appears جو لگتا ہے کیا لگتا ہے which appears to be at rest جو لگتا ہے جیسے وہ move ہی نہیں کر رہا with respect to earth زمین کے لحاظ سے یہ دونوں باتیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ geostationary satellite ہے اور ان کو geosynchronous satellite بھی کہہ سکتے ہیں now now students اب اگلی بات جو میں آپ لوگ co define کرنا کی ضروری ہے دیکھیں students ہمارے پاس کسی بھی orbit کے اندر satellite کی جو speed ہے وہ satellite خود define نہیں کرتا وہ satellite کے اختیار میں اس کی authority میں نہیں ہے کسی بھی orbit کے اندر satellite کی کیا speed ہوگی یہ orbit decide کرتا ہے satellite نہیں decide کر سکتا بڑا satellite ہو یا چھوٹا satellite جب تک وہ ایک خاص orbit میں رہے گا اس کی وہ speed رہے گی تو اس کا مطلب جو geostationary satellite ہیں ان کے زمین کے ساتھ ایک ہی position پر ہمیشہ زمین کے اوپر رہیں گے اس کا credit satellite کو دینا غلط ہے کیونکہ یہ چیز satellite کے اختیار میں نہیں ہے actually satellite خوش قسمتی سے اس خاص orbit میں ہے جہاں پر اس کی speed زمین کی speed سے میچ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب حقیقت میں جو credit ہے it goes to geostationary orbits تو these are the orbits around earth اور آگے بات وہی ہے کہ in which the motion the motion of a satellite is synchronized sync ہو گئی ہے match ہو گئی ہے with motion of earth تو actually credit goes to geostationary orbit کوئی satellite geostationary تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ geostationary orbit میں موجود نہ ہو کیونکہ satellite کے اختیار میں نہیں اپنی speed choose کرنا بلکہ satellite نہیں وہ orbit decide کرتا کہ satellite موجود کہاں پر ہے now students یہ تو ہو گیا geostationary orbit اب ذرا دیکھتے ہیں geostationary orbit کی خاص characteristic آپ لوگ نے دیکھا تھا کہ زمین کے گرد یہ satellite geostationary نہیں ہو سکتا اور یہ geostationary ضرور ہے لیکن geostationary نہیں ہے اسی طرح سے یہ satellite بھی geostationary نہیں ہے تو کون سا satellite جو ہے وہ ہمارے پاس geostationary ہوگا جو equator کے اوپر revolve کرے گا اس کے علاوہ کہیں بھی geostationary satellite بن ہی نہیں سکتا تو students یاد رکھئے گا کہ geostationary satellites they revolve they revolve on یا revolve above equator وہ equator کے اوپر revolve کرتے ہیں یاد رکھے گا اور کس direction میں direction of rotation of earth تو اگر earth جو ہے وہ ہمارے reference سے anti clockwise rotate کر رہی ہے تو geostationary satellite کے geostationary ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ satellite بھی anti clockwise ہی rotate کر رہا move کر رہا orbit کر رہا now students یہ ہو گئی وہ important characteristic اب geostationary satellite کہا use ہوتے ہیں تو اب ہم discuss کریں گے uses of geostationary satellite geostationary satellite کے uses جو ہیں وہ آپ کو اس page کی لائن میں نظر آ رہے ہوں گے 3 سے 4 uses ہیں میں لکھ دیتا ہوں number one navigation 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 کا مطلب پتہ معلوم کر آپ لو google maps use کر تے ہیں یا google earth use کر ہیں یہ software ہیں جن میں آپ کسی بھی چیز کی position find out کر سکتے ہیں کہ کون سا علاقہ کہاں پر ہے وہ navigation کا پورا system ہے جیو stationary satellites جو ہیں وہ cover کرتے اسی طرح سے international communication international communications کیا ہے کہ countries کے درمیان جو رابطہ ہوتا ہے چاہے وہ کسی tv channel کے through ہو چاہے وہ کوئی telephone call ہو چاہے وہ کوئی ویڈیو call ہو یہ سارا جو data transfer پر ہوتا ہے ایک country سے دوسری country وہ بھی geostationary satellite system کے through ہوتا ہے اور پھر ہمارے پاس weather information موسم کی صورتحان آپ لوگ خبروں میں سنتے ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی اتنے دنوں میں سردی آ رہی ہے یا اتنے دن تک بارش ہوگی یہ سارا weather سٹلائٹ سے ان کے through پتہ چلتا بلکل اسی طرح سے ایک اور use بھی آپ کی بکھ نے لکھا ہو ہے اور وہ ہے کہ military uses کوئی بھی country geostationary satellite military فوج کے استعمال کے لئے use کر سکتی ٹھیک ہے مثال کے طور پر different countries جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر سپائے کرتی ہیں جسوسی کرتی ہیں تو سٹلائٹ کو use کرتے ہیں یا یہ دیکھنے کے لئے کہ کہ کس نے کوئی nuclear bomb تو نہیں بنا لیا یا explode تو نہیں کیا کسی 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 کوئی nuclear test تو نہیں کیا یہ ساری جسوسی جسوسی جسپائے کرتے ہیں یہ ہمارے پاس geostationary orbit جس میں موجود سٹلائٹ زمین کے ساتھ میچ کر جاتے سینکرو نائز ہو جاتے ہیں وہ لکی orbit کتنا دور بنتا ہے زمین سے اور وہ radius جو ہے اس orbit کا وہ ہم لوگ نے ابھی آپ لوگ سامنے derive کرنے اب ہم discuss کرتے mathematical derivation لیکن اس سے پہلے بک کی یہ diagram دیکھیں یہ diagram میں بک نے کیسے بنائی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے جو بھی آپ لوگ کا animation دکھائے وہ کچھ اس طرح س اب imagine کریں آپ point a پر کھڑے میں جیسے کہ میں animation کے اندر شو کیا just imagine کریں اگر میں یہ view آپ کو یہاں سامنے سے دکھانے کی بجائے north pole یعنی زمین کے اوپر والی سائیڈ سے دکھاؤ تو پھر آپ دیکھئے کہ یہ کہ just imagine کریں کہ ہمارے پاس یہ earth ہے اور یہ ہے earth کے اوپر کوئی point a اور اس وقت اس point a کے اوپر یہ satellite جو ہے وہ موجود ہے now students زمین اب اپنے axis پر روٹیٹ کری جیسے میں نے آپ کو اوپر سے view دکھایا زمین روٹیٹ کر رہی ہے اس direction میں تو جب تک یہ point a یہاں پہنچے گا تو آپ کو معلوم ہے یہ satellite بھی move کرتے کرتے یہاں پہنچ جائے گا تو ہمارے پاس یہ کچھ now students یہ سیٹلائٹ موو کرتے کرتے ادھر آگے اور پھر ہمارے پاس یہ point A جب یہاں پہنچے گا تو سیٹلائٹ ابھی بھی اس کے اوپر ہوگا اور یہ سیٹلائٹ کچھ اس طرح سے دیکھیں تو یہ ہے وہ ڈائیگرام جو بک نے آپ لوگ کے سامنے بنائی ہے جو دو امپورٹنٹ باتیں دیکھئے گا زمین کا سینٹر یہ ہے یہ پورا آربیٹ ہے اس پورے آربیٹ کا یہ ریڈیس بنے گا یہ بہت دھیان سے سننے والی بات ہے اسے میں کہوں گا آر یہ ہے سٹیشنری آربیٹ کا ریڈیس لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں زمین کے ایکویٹر سے ایکویٹر سے اوپر دیکھوں تو یہ میرے پاس آئے گی جیو سٹیشنری آربیٹ کی ہائٹ فرق کیا ہے کہ ریڈیس جو ہے وہ میں مہیر کر رہا ہوں from the center of the earth کہ distance of the orbit from the center of the earth it is the radius of stationary orbit but the distance of stationary orbit from the surface یا from the equator of earth is called the height of geostationary orbit اور یاد رکھئے گا we can easily see through the diagram that height is less than the radius of the geostationary orbit and we are going to calculate both of them تو اب ذرا دیکھتے ہیں radius of geostationary orbit وہ لکی orbit کس exact radius پر بنے گا اگر آپ اس سے دور سٹیلائٹ لے گا geostationary نہیں ہوگا زمین کے ساتھ سنکرونائز نہیں ہوگا اگر آپ اس کے قریب لے آئیں گے تب بھی سنکرونائز نہیں ہوگا وہ ایک خاص جگہ پر سنکرونائز ہوگا جسے ہم geostationary orbit کہتے ہیں now students ہمیں معلوم ہے کہ کسی بھی orbit میں سٹیلائٹ کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ orbital velocity ہوتی ہے اور وہ تو ہم لوگوں نے calculate کی تھی gm over r under root یہ ہے کسی بھی orbit میں کسی بھی سٹیلائٹ کی velocity اسے بولیں گے orbital velocity دوسری بات یاد رکھے گا ہم چاہتے ہیں کہ یہ چوبیس گھنٹے میں یہاں سے یہاں واپس آ جائے یعنی چوبیس گھنٹے کے اندر ایک چکر complete کریں اب ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ we know that speed is equal to distance over time اب distance کون سا distance جو ایک چکر لگائے گا تو وہ distance بنے گا اور وہ distance تو پورے circle کا circumference نہیں بن درہا تو میں distance کی جگہ لکھوں گا circumference یعنی کہ 2 π r یہ formula کسی بھی circle کے circumference کا ہے نیچے time آئے گا now students یاد رکھے گا جب وہ یہاں سے چلے گا اور واپس exact جگہ پر آئے گا اس میں اس نے ایک چکر complete کیا اور جب کوئی چیز ایک چکر complete کرے تو اس کا time جو ہے time period بن جاتا ہے جیسے pendulum کا time period کیا ایک چکر جب وہ complete کرے ایک پوری vibration اسی طرح سے ایک پوری rotation کا time period ہو جاتا اس کو small t سے represent کرتا ہے اگر میں چاہتا ہوں یہ satellite اس orbit کے اندر ہمیشہ ایک point کے اوپر رہے تو پھر میں چاہوں گا کہ اس کی orbital velocity وہ ہی ہو جو زمین کے گرد ایک چکر لگانے کی velocity ہے یعنی کہ یہ جو ہمارے پاس under root gm over r آ رہا ہے ایکوئین نمبر one میں وہ برابر ہو two pi r over capital t اب آپ کو معلوم ہے ہمیں تو radius find out کرنا ہے یہاں جو ہے وہ under root ہے تو میں square لیتا ہوں دونوں سائٹ پر تو i will say taking square root taking square on both sides جب میں دونوں طرف square لوں گا under root square سے cancel ہو جائے گا ہمارے پاس بچے گا gm over r اور یہاں پر جب میں square لوں گا تو 2 کا square 4 pi square pi square r square r square اور نیچے t اور t کا بھی square آ جائے گا now students ہمیں r چاہیے r کو میں دونوں طرف highlight کر دیتا ہوں اب r کو ایک طرف لے جاؤ اور باقی ساری چیزوں کو دونوں طرف لے جاؤ گا یہ r ہے یہ r کا square جا کر ملٹیپلا ہوگا تو یہ کیا بن جائے گا r r cube ادھر کیا رہ گیا gm لیکن یہ t کا square جو ادھر divide ہو رہا یہ ادھر جا کر multiply ہو جائے گا اور یہ جو 4 pi square ہے یہ ادھر جا کر divide ہو جائے گا یہ آگئی ہمارے پاس value r کے cube کی اب ہمیں r چاہیے r کا cube نہیں تو میں کیا کروں گا دونوں طرف cube روٹ لوں گا تو taking taking cube root on both sides جب میں دونوں طرف cube روٹ لوں گا ادھر بھی cube روٹ لوں گا cube روٹ کا مطلب ہے power 1 over 3 لے اور ادھر بھی power 1 over 3 لوں گا now students یہ تو 3 1 over 3 سے cancel ہو جائے گا تو یہاں تو میرے پاس r آ جائے گا اور دیکھیں students یہ ہے میرے پاس geostationary radius کا formula اور geostationary radius جو ہے وہ یہ values put کرنے پر ہمارے پاس آ جائے گا اب یہ ساری values ہم لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے کہ یہ gravitation constant 6.67 into نے یہاں پر یہ values put کر جو final answer ہے وہ لکھنے اور وہ final answer کتنا ہے 4.23 into 10 raised to the power 4 km یعنی کہ زمین سے اوپر یہ تقریباً کتنا بنتا ہے دیکھتے ہیں students عام language میں 10 کی power 4 کو ختم کرتا ہوں تو آپ کو معلوم ہے ڈیسیمل 4 ٹائمز آگے لے کر جانا پڑے گا تو یہ بنے گا 4 2 3 0 0 km تقریباً 42 1300 km 42 000 km دور ہوتے ہیں یہ زمین سے یہ جو distance بن رہا ہے R جسے میں نے بولا یہ 42 1000 بن رہا ہے تقریباً اگر میں بات کروں km اب یہ کہاں سے آیا distance یہ ہے distance from center of earth ٹھیک ہے یہ stationery orbit کا زمین کے center سے فاصل ہے اگر آپ کو پوچھے height بتائیں آپ کو معلوم ہے height تو کہاں سے لینی ہے زمین کی surface سے equator کے اوپر سے تو کیا کروں میں یہ find out کرنے کے لیے مجھے معلوم ہونا چاہیے زمین کا اپنا radius کتنے آپ کو معلوم ہے زمین کا radius کتنا ہوتا ہے 6400 کلومیٹر 6400 کلومیٹر 6400 یعنی 6400 تو میں height نکالنا چاہوں اگر تو میں 6400 minus کر دوں گا یہ 4200 میں سے 42000 میں سے 6000 minus کر دو رفلی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس تقریبا تقریبا یہ 36000 بچ جائے گا تو یاد رکھے گا height this distance comes out to be یہ کتنا بن جاتا ہے 36000 کلومیٹر above اگر کہاں سے دیکھیں center سے نہیں زمین کے بلکہ above equator اگر ہم زمین کی surface سے دیکھیں تو students یاد رکھئے گا یہاں پر آپ کی book نے 42000 کا figure بھی use کیا اور next page کے اوپر 36000 کلومیٹر کا بھی figure use کیا ہے لیکن یہ دونوں figure true ہیں فرق اس figure آج ہم نے دیکھا وہ 400 تھے کلومیٹر صرف اور یہ جو ہیں یہ ہمارے پاس 42000 42000 کلومیٹر دور ہیں تو امیجن کرو کہ ہمارے پاس یہ سیٹلائٹ جب آپ دیکھیں گے تو یہ تو بہت دور ہوں گے اس وجہ سے آپ کے زمین کے گرد جو زیادہ تر سیٹلائٹ ہیں وہ جیو سٹیشنری نہیں ہے کیونکہ جیو سٹیشنری آربیٹ بڑا خاص آربیٹ ہے اور وہ اتنا دور بنتا ہے کہ زمین سے بہت زیادہ آپ کو مشکل ہوتی ہے سیٹلائٹ کو جیو سٹیشنری آربیٹ میں بھیجنے میں تو اس وجہ سے زیادہ تر سیٹلائٹ ہمارے پاس زمین کے قریب قریب ہوتے دوسری بات اگر آپ جیو سٹیشنری سٹیلائٹ کا زمین کے قریب والے سٹیلائٹ سے کمپیریزن کریں تو زمین کے قریب ترین سٹیلائٹ بہت تیزی سے موو کرتے جبکہ جیو سٹیشنری بہت آرام سے موو کرتا ہے کہ جہاں پر وہ موجود ہے وہاں گرائیوٹی اتنی کم ہے کہ اس کی آر بیٹل پیریڈ جو ہے جو چکر زمین کے گر ریول کرنا ہے ایک چکر بہت زیادہ ٹائم میں کمپلیٹ ہوتا ہے تو سٹیڈنٹ یاد رکھئے گا کہ یہ جیو سٹیشنری سٹیلائٹ یہ ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتے یہ بڑے ہی لکی قسم کے سٹیلائٹ ہیں اور ساری کنٹریز ان کو افورڈ بھی نہیں کر سکتی سٹیلائٹ یہ تھا آج کا لیکچر آپ سے ملاقات ہوگی لیکن آپ نشتر کیون آپ رہے ملاقات کا من ملاقات ہر یاد دیں رہا کے